اسلام علیکم دوستو جنات جادو سے بھی ہاوی ہو جاتے ہیں یا خود بھی انسانوں پر ہاوی ہو جاتے ہیں اس میں 90% شکار عورتیں ہوتی ہیں پیارے دوستو آج کل ایسی باتیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ جن عورتوں پر مردوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان اس کو محبت میں کرتے ہیں یاد رکھیں جنات میں بھی مرد اور عورتیں بچے اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں جیسے ہم انسانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی پائے جاتے ہیں اور کچھ نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے سامنے آنے پر انسان سمجھتا ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی نشانیاں سامنے آنے پر جنات کا ہی اثر ہو بلکہ یہ کئی بار کسی مانسک بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات موجود نہیں ہوتے کیونکہ جنات کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے دوستو اور ایک بات یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں کیا عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں کم پڑھی لکھی اور کم اکل رکھنے کی وجہ سے عورتیں سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہیں اور کئی طرح کی باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہیں اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں وہم پرست مانی جاتی ہیں مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں وہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ ایک وجہ یہ بھی ہے بیان کی جاتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور بزدل ہوتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں یوں تو جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک ایسی قسم بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر ہاوی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبار جنات جادو کے ذریعے سے بھی انسان پر ہاوی ہو جاتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ نوازوں کی پابندی نہ کرنا بے پردگی کرنا گانے باجے سننا دعاوں کا احتمام نہ کرنا اور زیادہ تر برہنا حالت میں رہنا چھت پر کھولے بال چھوڑ کر زیادہ دیر تک بیٹھنا ان سب صورتوں کی وجہ سے جنات خود انسانوں پر ہاوی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جب یہ جادو سے ہاوی ہوتے ہیں یعنی کسی جادوگر نے آپ پر جنات چھوڑے ہیں تو اس کا مقصد شادی میں رکاوت ڈالنا ہوتا ہے یہ جند عورتوں سے ہم بستری بھی کرتے ہیں جس میں اکثر عورتیں خواب میں خود سے زنا ہوتے دیکھتی ہیں کبھی باپ کبھی بھائی اور کبھی بیٹوں کی شکل میں رشتے داروں کی شکل میں یا پھر شوہر کی شکل میں یا کبھی کبار گیر کو دیکھتی ہیں ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصوں پر کبھی جسم پر ناخون کے نشانات پائے جاتے ہیں کچھ عورتوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے کچھ کو لگتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹے ہوئے ان کو کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی یہ سب اس قسم کے جننات کے اثر ہوتے ہیں جن کو آشک جن کہا جاتا ہے شوہر سے نفرت کرنا اس کا چھونا پسند نہ کرنا بچوں کا چھونا پسند نہ کرنا شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں اور بہت سی وجہ بتائی جاتی ہے یاد رہے کہ جننات اس وقت کسی عورت یا کسی مرد کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ ننگی ہو کر آئینے کے سامنے خڑے ہو کر اپنے ہی جسم کو دیکھتے ہیں یا واشروم میں دعائے مسنون پڑھے بغیر بلا ضرورت بیٹھے رہتے ہیں زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا بھی جننات کو قریب لاتا ہے لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جننات ان پر آشک ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں میرے دوستو اب آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہم اپنے آپ کو جننات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں پیارے دوستو جب آپ کپڑے پہنے تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو پہن لے تاکہ جننات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الکھلا جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کی شرمگاہ جننات سے چھپی رہتی ہے جب آپ بستر پر جائے تو ہمیشہ دائے پہلو پر لیٹے اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری دو صورتیں پڑھ کر سوئے یعنی اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگے اور بسم اللہ پڑھ کر ہم بستری کرے اور رات کے بیچ حصے میں بلند آواز میں باتیں نہ کرے ایسا کرنے سے جننات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے کوئی چیز فیکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا کرے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھے اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اترائیں بیت الخلا یعنی باتھروم جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھ لیا کرے جو کی مسنون دعا ہے اور وہ دعا یہ ہے میرے دوستو کیونکہ باتھروم جنات کے لئے ٹھیرنے کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر جنات انہی جگہوں سے لگتے ہیں اور آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنا نہ دیکھیں اور ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے کی اور آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے میرے دوستو یاد رہے کہ بطلائی گئی نشانیاں ضروری نہیں ہیں کہ جنات ہی کی وجہ سے ہو کیونکہ 95 فیصد عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہے ان پر نہ جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات ہوتے ہیں بلکہ وہ کسی وہمی یا مانسک بیماری کا شکار ہو سکتی ہے یا پھر ہیستیریہ کا شکار ہو سکتی ہے خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیا ہیستیریہ کا زیادہ شکار ہوتی ہے یہ ایک بیماری ہے یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہی ہیں جیسی کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے میرے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو جنات سے بچنے کے لیے جو جو چیزیں ہم نے بتائی آپ اس پر ضرور عمل کریں گے اور خاص کر عورتیں اس پر ضرور عمل کریں ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ